کھان صاحب سے میں نے ایک پرشن پوچھا اچھا یہ بتائیے کتل کھانوں پر آپ کا کیا ویچار ہے انہوں نے کہا وہی جو مہاتمہ گاندی کا کتل کھانے بند ہونے چاہیے میں نے پوچھا کیوں بند ہونے چاہیے تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ ہم جندہ رہ سکیں میں نے کہا آپ گاندی جی کو انکرن کر رہے ہیں یا ایمانداری سے کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا مجھے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پشو جندہ ہے تو ہم جندہ ہیں ہماری اوقات تو ان پشووں سے ہے اگر یہ چلے گئے تو ہم تو نہیں رہنے والے ہیں پھر ان سے میں نے ایک بششت بات پوچھے جس کو پوچھنے کی ہمت کم لوگوں میں ہوتی ہے میں نے ان سے کہا آپ نے کبھی گائے کا ماس کھایا اس نے کہا یار ایک بار کھایا تھا تو میری ماں نے بہت پٹائی کیا تھا میں نے پوچھا کیسے کیوں انہوں نے کہا ہمارے گھر میں سخت پابندی ہے آج بھی ہم گائے کا ماس نہیں کھاتے ہیں میں پوچھا اگر گلتی سے آ گیا تو بہت سارا ماس آتا ہے اس میں گائے کا آ گیا تو تو انہوں نے کہا پتہ چل جائے تو برطن کو اٹھا کے گھر کے باہر پھیک دیتے ہیں اس برطن کو بھی کام میں نہیں لیتے ہیں تو میں نے کہا پھر یہ گائے کی ہتیاں کیوں ہو رہی ہے اس دن میری آنکھیں کھل گئی اور آنکھیں کھلی تو اتنی کھلی کہ اب سب کچھ دکھائی دے رہا ہے اس پشت اس گھٹنا کے پہلے میں مانتا تھا کہ بھارت کے بہت سارے مسلم بھائی ہیں جو گائے کا قتل کر رہے ہیں لیکن اس گھٹنا کے بعد میری آنکھیں کھلی اور میں نے کھوجنا شروع کیا تو پتہ چلا بھارت میں سب سے زیادہ گائے کا قتل بھارت کی سرکار کر رہی ہے مسلمان نہیں کر رہے ہیں اور اس دیش میں ایسے کئی مسلم سماج ہیں جن کو میں جانتا ہوں جو گائے کو ویسے ہی پالتے ہیں جیسے آپ پالتے ہیں آپ کبھی آئیے گجرات میں کچھ نام کا ایک جلا ہے کچھ جلے میں ایک نہیں سیکڑوں مسلمان نہیں ہزاروں ہیں جو گائے پالن کرتے ہیں دودھ میں سے دہی بناتے ہیں دہی سے مکھن نکالتے ہیں مکھن سے گھی بناتے ہیں اور بیچتے ہیں آپ راجستان میں آئیے بیکہ نیر جیسل میر بار میر یہ تینوں جلوں میں ایک نہیں ہزاروں مسلمان ہیں جو گائے پالتے ہیں گائے کا دودھ بیچتے ہیں دودھ میں سے مکھن بناتے ہیں پھر گھی بناتے ہیں اور دھندہ کرتے ہیں راجستان کا ایک علاقہ ہے الور میوات چھتر کہتے ہیں پورا میوات چھتر جو ہے نا مسلم سماج کے بھائیوں سے ڈومینیٹڈ ہے وہاں ایک نہیں سیکڑوں مسلم بھائی ہیں جو گائے پالتے ہیں گائے کا دودھ پیتے ہیں گائے کے دودھ سے دہی بنا کے ویسا ہی بھی گھی اور بزنس کرتے ہیں مسلمان گائے نہیں کٹتے ہیں یہ بہت بڑا بھرم ہے